بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز ویلکم تو مائی چینل ایم سٹر جی جیسا کہ آپ مجھے اکثر ویڈیو میں دیکھتے ہوں گے میں اپنی ویڈیوز جو اکثر بناتا ہوں ٹریولنگ کے حوالے سے ویڈا انفرمیشن کے حوالے سے آج سے کچھ ویڈیوز میری جو آپ کے سامنے آئے گی وہ ویزا کنسلٹنسی کے حوالے سے ہوگی جیسے میں بیسٹ کنسلٹنٹ آکے سامنے لاؤں گا ٹھیکے تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اکثر لوگوں کو ایشوز ہوتے ہیں ان کے کنسلٹنٹ کے حوالے سے کنسلٹنسی کے حوالے سے جو آپ نے فائل پپیر کرواتے ہیں اور وہ کئی فیس کا سامنا کرتے ہیں کہ ان کو بیسٹ کنسلٹن نہیں ملتا جو ان کی فائل پپیر کرسکے آرائیٹ تو آپ سے میری سب سے پہلے روکیسٹ ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہوں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن پر کلک کر لیجئے تاکہ ہر آنے والی میری لیٹس ویڈیو آپ کو بات سانی سے ملتی رہا ہوں تو میں ابھی بگن کر رہا ہوں اپنی ویڈیوز جو کنسلٹنسی کے حوالے سے ہے جن کے لیے میں آج یہ ویڈیو لائے ہوں میرے ساتھ بہترین شخصیت جو بیٹھے ہیں ان کا نام ہے میا اسلم صاحب رائیٹ ناو وہ اپنی کمپنی چلا رہے ہیں ویزا فون کے حوالے سے اور بیسٹ کلسنٹنسی پروائیڈ کر رہے ہیں اپنی سروس آل پاکستان میں یہ بیسکلی آل امبیسی سے ڈیل کر رہے ہیں مطلب کہ آپ کو سروس پروائیڈ کر رہے ہیں ویزا کے حوالے سے اگر آپ ترکی کیلئے اپلائیڈ کرنا چاہتے ہیں کینیڈا کے لیے اپلائیڈ کرنا چاہتے ہیں یوکے کے لیے اپلائیڈ کرنا چاہتے ہیں یورپین کنٹریش شہینجینس کنٹریس یو ایس اے اور وغیرہ تو کسی بھی کنٹریز کے حوالے سے آپ ویزا اپلیکیشن پیپیئر کروانا چاہتے ہیں بیسٹ انفرمیشن لینا چاہتے ہیں تو آپ ان کے پاس ویزا کر سکتے ہیں لہذا چلتے ہیں وہاں آپ سے ان کی ملاقات کرواتے ہیں اور ان سے آپ بھی بات کرواتے ہیں تو میاں صرف صاحب آپ میرے سبسکرائبر کو کیا بتانا چاہتے ہیں کیونکہ میں آج آپ کو یہاں پہ اس لیے انٹیوڈیوز کرنا چاہتا ہوں کہ میرے سبسکرائبر کو آپ بتائیں کہ اگر آپ ویزا کلسنٹنسی کے حوالے سے بیسٹ سرویس پروائیڈ کر سکتے ہیں تو آپ ان کو اس لحاظ سے کیا انفرمیشن دینا چاہیں گے کیا ان کو فیڈ بیک دینا چاہیں گے لہذا ان کو بتائیے گا بہت شکریہ ناظرین میں بہت شکر گزار ہوں جمال بھائی کا جمال میں مجھے بات کرنے کا موقع ملا جمال بھائی کی بہت انفرمیٹی ویڈیوز اکثر میں دیکھتا رہتا ہوں اور یہ آئے دن اپنی بہترین ٹیبل اور ویزا کے حوالے سے ویڈیوز بناتے رہتے ہیں تو آج میں بات کروں گا کچھ اپنے حوالے سے ایک انٹرڈکشن چھوٹا سا میں دوں گا جیسے جمال بھائی نے کہا میرا نام یہ اسلام ہے میری کمپنی کا نام ویزا کون ہے ہم تمام ایمبیسیز کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور ہر طرح کی ویزا سرویسز ہم پروائیڈ کر رہے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے کرونا کی وجہ سے آلموسٹ تمام ایمبیسیز نے اپنی ویزا سرویسز موطل کی ہوئی تھی لیکن اب جیسے کوئی کرونا کی حالات بہتر ہوئے ہیں تو اب کچھ ایمبیسیز نے ویزا سرویس بہال کی ہے جن میں سریفہریستر کینیڈا ہے جہاں پہ آن لائن سمیشن ہو رہی ہے اس وقت جو ہم سرویسز پروائیڈ کر رہے ہیں وہ کینیڈا کی آن لائن سمیشن کر رہے ہیں یوکے میں ہم سرویسز ویزا کی دے رہے ہیں اس کے علاوہ ترکی میں ہم سرویسز دے رہے ہیں ترکی میں جو ہے ہر طرح کا ویزا وہ دے رہے ہیں ویزٹ دے رہے ہیں تو اگر آپ لوگ ان میں سے کسی ممالک میں جانا چاہتے ہیں تو ہمارے آفیس آپ تشریف کریں جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے سامنے جو ہے جمال بھئی ابھی آپ کو کچھ دیر میں ہمارے آفیس کا نمبر آپ کو دے دیں گے تو آپ ہمارے آفیس تشریف لائیں آپ نے پورے کمپلیڈ ڈاکومنٹس کے ساتھ میاں صاحب مجھے یہ بتائیں کہ دیکھیں سبسکرائبر ہیں وہ آپ کو لائف وچ کر رہے ہیں زہر سی بات ہے کہ ہر کوئی یوٹیوبرز اور یوٹیوب پہ جو بیٹھا ہوا ہے وہ کچھ بیسٹ انفومیشن سرچ کرنا چاہا رہا ہے کوئی بیسٹ کنسلٹن کی سرچ میں ہے کہ کوئی اچھا کنسلٹن ملے جو ہماری فائل کو پیپیر کریں اور ہمیں اچھی سرویس پرویڈ کریں جس میں ہمارا ویزا بہت سانی سے لگ جائے کیونکہ کئی لوگ دیکھے ہیں کہ وہ اپنی فائل پیپیر کرواتے ہیں مارکٹ میں آتے ہیں ویزا سببیٹ کروانے کنسلٹر سے بنوان لیتے ہیں اپنے علاقے سے کہیں سے بھی جب سببیٹ کروانے آتے ہیں جیری آفیس میں ایناٹولیا میں تو وہ بھاگے بڑھتے ہیں پریشان کیونکہ اگزائیٹسی بات ہے میرا بھی وہاں پہ دفتر ہے وہ کئی چیزیں ان کی بات پھوری ہوتی کنسلٹر میں ان کو فائل بنا دی ہوتی ہے ان میں کسی میں ان کے علاقے کا سپیلنگ غلطہ آ رہی ہے کئی ان کے پیرنٹس کے نام کی سپیلنگ غلط ہے کئی ان کی ڈیٹ او برگ غلط ہے بڑے ایشوز ہوتے ہیں ان کا کور لیٹر سہی طرح نہیں لکھا ہوا ان کی ٹکٹ سہی طرح نہیں بکھوئی ان کی ہوتل بکنی نہیں بکھوئی بڑے ایشوز ہوتے ہیں وہ بھاگے پریشان کر رہے ہوتے ہیں ان کی تصویریں صحیح نہیں ہوتی تو کیونکہ اگر ناڑی کنسلٹر ہوتا ہے نا وہ ان کی اپلیکشن کو کہتا ہے نا کہ پیر ادھر کر کر رہتا ہے اور اپنی فیس پوری لے لیتا ہے میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے وہ پریشان کر رہتے ہیں کل کی بات ہے میں اپنے اوفیس میں بیٹھا تھا تو وہ جو تھے لوگ جو بھی تھے میں نے ان کو کہا تھا کہ آپ نے کس طرح فائل پیر کروائیں کیسے پیر کروائیں اس نے کہا میرے دوست نے پیر کر دیا لیکن وہ پریشان پیر رہتے ہیں میں نے کہا اس طرح فائل سرمیٹ کرائیں گے آپ نے ستارہ ہزار پانسو فیز پیر کرنی اندر ویزہ رفیوز ہو گیا نقصان کی اس کا اوکے تو کوئی گل نے اس آنو ٹنشن ہی نہیں ہو گیا ٹھیک ہے دیڑا ہو دے دیں گے میں نے کہا نہیں آپ اپنے ساتھ ظلم کر رہے ہیں جب آپ کے پاسپورٹ پر سٹم مک جاتی ہے پھر آپ کے پاسپورٹ کی ویلیو گر جائے بہتر ہے کہ بہتر کنسلٹر سے اپنی فائل پیر کروائیں اور کوشش کر کے کہ ویزہ لگ جائے ٹھیک ہے نا اب آئی کناڑی کنسلٹر سے فائل پیر ہوگا کوئی دو نمبر ڈاکومنٹس لگا دیں کچھ بھی سو ایسوس ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا میں یہ نہیں کہتا کہ اچھے کنسلٹر سے فائل پیر کناڑی کناڑی سے ویزہ لگ جائے گا ویزہ تب بھی رفیوز ہوتا ہے یہ بات کہ لگتا ہے رفیوز بھی ہوتے ہیں کیونکہ آج کل جو ویزہ ریشو ہے ترکی کے وہ بہت کم جا رہی ہے تو یہ تھوڑی سی میں باتیں بتا رہا ہوں تو آپ کی اس حوالے سے کیا رہے ہیں میں جمال بھئی اس حوالے سے یہ ہی کہوں گا کہ اس میں زیادہ دب جو قصور ہے جو اپنی فائل بنوانے کے لئے آتے ہیں میں سمجھتا ہوں ان کا ہے کہ بعض وقت وہ اتنے جلدی میں ہوتے ہیں کہ وہ یہ دیکھتے ہی نہیں کہ ہم جس کے پاس جا رہے ہیں جس کنسلٹن کے پاس جا رہے ہیں آیا وہ پروفیشنل ہے بھی یا نہیں آیا اس کو اپنے کام کے اوپر عبور ہے بھی یا نہیں لیکن وہ بس کہتے ہیں کہ وہ ایک جذباتی ہوئے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں بس جلدی سے ہماری فائل جو ہے وہ جلدی سے تیار ہو جائے ایسے جیسے کہ فائل تیار ہوگی اور وہ جو ویزہ آفیسر ہے وہ ان کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے وہ جاتے وہ ان کو ویزہ پکڑا دے گا جبکہ ایسے بلکل نہیں ہوتا اور دوسرا یہ چاہیے کہ اگر کنسلٹن کو چاہیے کہ جو پروفیشنل صحیح آنیسٹی کے ساتھ کام کر اس کو چاہیے کہ اگر جو بندہ ان کے پاس ڈاکومنٹس لے کے آیا ہے یا وہ کچھ بہت جلدی کر رہا ہے اس کو گائیڈ کریں اس کو سمجھائیں کہ چیزیں اس طرح سے نہیں ایسے تیار ہوتی ہیں لیکن بدکسمتی سے ایسے کنسلٹن جو صرف اپنی فیز کے لیے ان کو سیٹسفائی کر کے تو وہ ان کی فائل تیار کر دیتے ہیں پروپر ڈاکومنٹیشن نہیں کرتے فائل جو فیلنگ ہے فارم فیلنگ وہ پروپر نہیں کرتے ہیں تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ ایک تو اس کی اپنی سار کنسلٹن کی خراب ہو رہی ہوتی ہے دوسرا سب سے زیادہ یہ نقصان ہوتا ہے کہ یہ اس سائل کے پاس جو ان کے پاس آیا ہوتا ہے کلائنٹ اس کے ساتھ نائنصافی کر رہے ہوتے ہیں اس کے پیسوں کا زیادہ کر رہے ہوتے ہیں اس کے وقت کا زیادہ کر رہے ہوتے ہیں اس کے احساسات کا زیادہ کر رہے ہوتے ہیں اس کے جذبات کو ٹھیس پہنچا رہے ہوتے ہیں تو ان لوگوں کو پروپیشنل کنسلٹن کو چاہیے کہ ان کو پروپر گائیڈ کریں ان کو بتائیں کہ اس پہ یہ یہ ڈاکومنٹیشن ہے اتنا اس پہ ٹائم لگے گا اور آپ ہمارے ساتھ تامن کریں انشاءاللہ ہم ایمانداری سے بہترین طریقے سے آپ کی فائل تیار کریں گے اور آگے بھیجیں گے باقی ویزے لگتے بھی ہیں اور کبھی نہیں بھی ویزے لگتے اکثر دیکھے بھی ہیں اچھے کنسلٹن سے میری کافی اچھی ملاقات ہوئی جیسے آپ ہیں میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے کہ ان کے بڑی بیسٹ فائل بھی ہوتی ہے ایون کہ میں نے ڈاکٹرز بھی دیکھے ہیں کہ ان کے ٹریبل ہوئے ہیں اور اچھے چھے ملز کے جو اونرز ہیں اچھے ان کے نام ہیں ان کے بھی ویزے ریفیوز ہوتے ہیں ایسی بات یہ ویزا نہیں ریفیوز ہوتا ویزا ہر طرح کی کٹاگری کے بندے کا ریفیوز ہوسکتا ہے کیونکہ جب ویزا آفیسر کی مرضی ہوتی ہے وہ دینا چاہتا ہے تو وہ دے دیتا ہے یا وہ آپ کی کہتے ہیں کہ چوری پکڑی جاتی ہے کوئی مسٹیک پکڑی جاتی ہے وہ وہاں پہ آکے وہ چڑھ کھا جاتا ہے تو ویزا ریفیوز کر دیتا ہے ظاہر سی بات ہے یہ میں آپ کو سبسکرائب دانا چاہا رہا ہوں کہ اس میں گلتی ہوتی ہے اس میں گلتی آجاتی ہے مطلب کہ آپ کے ورڈ کی آپ کی بزنس کی کہ آپ کچھ چیزیں بتا دیتے ہیں ایسی اپنے ڈاکوموڈیشن میں مطلب کہ اگر ٹیکس ریٹن سے وہ آپ کی بینک سٹیٹیٹمنٹ کے ساتھ نہ میچ ہونے کی وجہ سے وہاں بھی ایشیوز آجاتا ہے جب ایسیسمنٹ نکالی جاتی ہے وہاں سے بھی ایشیوز آجاتا ہے لیکن کبھی کبھار ویزا آفیسر بھی گلتی کر دیتا ہے جو اوورویو کر لیتا ہے جو صحیح طرح ریڈ نہیں کرتا اور صحیح طرح ڈاکومیٹس نہیں چیک کرتا اپلیکیشن کو ریفیوز کر دیتا ہے کوئی بھی اس دنیا میں کہا جاتا ہے کہ مطلب کہ کوریکٹ نہیں ہے نہ میں ہوں نہ میں اسلام بھائے کو کہوں گا جو ویزا کنسلٹنٹ ہے اور نہ ہی میں ویزا آفیسر کو کہوں گا گلتیاں سب سے ہوتی ہیں ریفیوز کر دیتا ہے جب ہم ان کی اپیل کرتے ہیں کہ جناب آیا آپ نے ہمارے یہ ریفیوز کیا ہے پھر ہم اس کو بتاتے کہ ہم نے یہ ڈاکومیٹس لگایا تھے یہ چیزیں لگائی تھی کیوں ریفیوز کیا جب وہ لیٹر بیجا جاتا ہے جب وہ اس کے اب پر ورکنگ کرتی ہے پھر وہ بقاعدہ دوبارہ لیٹر ایشو کرتی ہے آپ ہمیں پاسورٹ سرپمیٹ کریں یہاں تک بھی کلیر ہے کیونکہ اوبرویو کرنے کی ویسے یہ مسئلہ آتے ہیں اکثر لوگوں کو اور ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ آپ کسی کو جرمدار کلا ٹھہرا دو کہ ویز آفیسر کی غلطی تھی اس میں بھائی کنسلٹنٹ ہیں ان کی غلطی تھی دیکھیں کام میں یہ کہتا ہوں کوئی بھی ہو پروپر طریقے سے کیا کیا گیا ہو گریجولی کیا گیا ہو صحیح طریقے سے اپنی اپنی کشن کو ڈسٹرائب کیا گیا ہو تو پھر کوئی ایسیو نہیں ہے موسٹ ویلکم آپ ویزرڈ کریں میں آپ کو انٹرڈیوز کروایا ہے آج می آسل صاحب سے ان کا میں نمبر یہ لیچے مینشن کر دیا ہے آپ ان کے پاس ویزرڈ کر سکتے ہیں اور ان سے بقیادہ انفرمیشن لے سکتے ہیں اپنی فائل پیپیئر کروا سکتے ہیں اینی کنٹریز کے لیے آپ اپلائی کر سکتے ہیں کیونکہ میں نے سنا ہے کہ پانچ اکتوبر کو سود افریقہ بھی اپلیکشن اوپن کرنے جا رہے ہیں تو آپ اس کے لیے بھی اپلائی کر سکتے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ امید ہے کہ اکتوبر کا منت کئی اپلیکشن اوپن ہونے جا رہی ہے ایون کہ امریکہ نے بھی سٹوڈن ویزا اوپن کر دیا ہے آپ لوگوں کے لیے اور کئی شینجین یورپین کنٹریز نے بزنس ویزا سٹوڈن ویزا اور فیملی ویزا اوپن کر دیا ہے مطلب کہ سی ویزا کو نکال کے شورٹ ٹرم ویزا نہیں پروائیڈ کر رہا سی ویزا کچھ یورپین کنٹریز دے رہی ہیں وہ بھی صرف فیملیز کو اور سپین جو دے رہا ہے وہ ٹرانسٹ ویزا دے رہا ہے جنہوں نے آگے کسی پرپس سے جانا ہوتا ہے ان کو ٹرانسٹ دیا جاتا ہے اس کے علاوہ کوئی نہیں اس طرح کئی کنٹریز ہیسے ہیں تو ویزا قوائٹ حد تک اوپن ہو چکے ہیں لیکن ٹوریزم کے حوالے سے کینیڈا بیسکلی اپلیکشن ایکسپٹ کر رہا ہے لیکن ابھی ویزا پروائیڈ نہیں کر رہا اس نے بھی بریک لگائی بھی ہے ویزا وہ ایشو کرے گا آنے ٹائم پر لیکن اپلیکشن آپ کی ایکسپٹ ہو رہی ہے لیکن ویزا ابھی نہیں ایشو ہو ایشو ہو پا رہا ٹھیک ہے وہ کئی کٹاگریز میں آ رہے ہیں وہ بھی اسی کٹاگریز میں لیا جاتا ہے جس کو ایسینشل کسی ضروری کام سے جانا ہو وہ اس کو ویزا ایشو کیا جا رہا ہے اور جو وہ ٹوریزم پر کسی بھی کٹاگریز اپلائی کر رہا ہے اس کی اپلیکشن ایکسپٹ ہو کر دی جاتی ہے لیکن پروسس میں ڈال دے جاتا ہے وہ یہ نہیں پاتا کب تک پروسس میں رہے گا وہ رہے گا ہو سکتا ہے 3 months further 6 months further وہ جواب تب آئے گا ہو بھی سکتا ہے refuse بھی ہو جائے ہو بھی سکتا ہے ویزا لگ جائے اس کی میں کوئی سوال سے یہ نہیں کہوں کہ ویزا لگے گا نہیں ایسا کچھ نہیں ہے کیونکہ وہ simple situation کو دیکھیں ویزا دیں گے کینیڈا کا امریکہ نے بیسکلی جو ویزا اس کی اپائنمنٹ دی وہ جنوری تک لے گیا ہے اور ترکی رائیٹ نو ہر طرح کا ویزا ایشوز کر رہا ہے لیکن ترکی کی refusal ratio بھی بڑھ چکی ہے کیونکہ بہت حد تک لوٹ جو ہے وہ ترکی پہ آگیا ہے تو بہت سے لوگ زیادہ سے باتے یورپ تو نہیں اپلائی کر سکتے دوبائی دونی جا سکتے ہیں کوئیٹ حد تک ٹوریس کے حوالے سے جب دیکھا جائے صرف ترکی ہی ویزا دے رہا ہے ٹوریس کا اور بیزنس کا سٹورنس کا ادھر کٹاگریس کا تو اس کی وجہ سے ٹوریس کا جتنا لیمٹ ہے وہ صاحب سے دے رہا باقی رفیوز کر رہا ہے جو پہلے رفیوز ہے اسو دوبارہ رفیوز کر رہا ہے وہ تب اگر اپلیکشن بہترین ہوگے تو دے بھی دے گا ویزا اور میرے ماشاءاللہ یوٹیوب چینل پہ میں نے کئی کمنٹس دیکھے ہیں کہ اپنے سبسکرائبروں کے ویزے ایشیوز ہونے ہیں ان کو میں کانگریٹ بھی کیا ہے اپنی یوٹیوب چینل کے اوپر جب ان کے کمنٹس ہیں کہ ہاں میرا آج ویزا لگیا ہے انہوں نے تینکیو کیا ہے اللہ کا شکریہ دا کیا ہے اللہ کا شکر ہے میرا ویزا لگیا ہے تو میں نے ان کے لیے ایک کلاپس کی ہے ان کو کانگریجلیشن کا میسج بھیجا ہے اس کو بے حد خوشی ہوتی ہے اور جس کا ویزا رفیوز ہوتا ہے وہ افسوس تو کرتا ہے مجھے بھی ان کے لیے افسوس ہوتا ہے لیکن اس میں یہ مطلب بھی کہ آپ کا ویزا رفیوز ہو گیا ہے تو آپ گسا کریں آپ مائن کریں نو ایشیو آپ اس پر ورکنگ کر سکتے ہیں فردر طور پر تو میرا یہ ہی بتانے کا مقصد ہے کہ آج جیسے میں نے آپ کی ملاقات کر رہی تھی میاسترم صاحب کے ساتھ ان سے فردر بھی آپ کی ملاقات ہوگی اسی چینل کے اپر ویڈیوز آپ کو آتی رہے گی کیونکہ آپ تو جس ملاقاتی کہ آج انہوں نے اپنا انٹیویس کروایا تھا اپنی سروس کے حوالے سے جو یہ سروس پروائیڈ کرتے ہیں اور انشاءاللہ یہ آپ کو بہترین انفرمیشن دیں گے اور فردر انفرمیشن بھی دیں گے ان کا بھی نیا چینل ایشیو ہونے جا رہا ہے جو ہے ویزا کون ان کے یوٹیوب چینل ہیں وہ بھی ان کا ویزا کون ڈاٹ کون ویزا کون ڈاٹ کون ویزا کون ڈاٹ کون میں منشن کر دوں گا اپنے ڈسکرپشن میں آپ ان کے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور لائک بھی کریں کیونکہ انہوں نے سون اپنی ویڈیوز پر ایڈ کرنی ہے اور اپنی سروس کے حوالے سے انہوں نے بتانا بھی ہے بہتر انفرمیشن بھی دینی ہے اور میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ ضرور ان کے آفیس ویزٹ کریں اور اپنی فائل کے حوالے سے ڈسکس کریں اگر آپ ویزا اپلائی کرنا چاہتے ہیں کسی بھی کنٹری کا تو آپ ویزٹ کریں ان سے بہترین مشورن ہیں انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ کو بہترین موقع ملے گا ویزا حاصل کرنے کا میں یہاں پہ جمال پہ ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا جیسے آپ نے فرمایا کہ جس طرح بڑی اچھی آپ نے بات کی ویزا آفیسر کو کوئی دشمنی نہیں ہوتی کسی کے ساتھ کسی کا ویزا ریجیکٹ کریں ہاں یہ ہے کہ وہ انسان جیسے ہم ہیں وہ بھی انسان ہیں بعض چیزیں اوورلوپ ہو جاتی ہیں لیکن یہ بڑے ریئر کیسز میں اس طرح ہوتا ہے باقی وہ پروپیشنل ہوتے ہیں بڑا تھارولی ہماری فائل کو ہمارا جو فارم ہوتا ہے سامیٹ کیا وہ اس کو ریڈ کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ بڑی ذمہ داری کے ساتھ بسیئن دیتے ہیں کہ ہم نے ویزا دینا یا نہیں دینا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو زیادہ تار ویزے ریجیکٹ ہوتے ہیں وہ صرف اور صرف نون پروپیشنل کنسلٹنٹ کی وجہ سے ہوتے ہیں جو پروپر ڈاکومنٹیشن نہیں لگاتے اور اپنی فیز کی خاطر کلائنٹ کو پروپر ڈاکومنٹس نہیں لیتے اور وہ کچھ فیک ڈاکومنٹس اس میں اضافہ کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے انہیں فیز تو مل جاتی ہے لیکن نقصان جو کلائنٹ کو ہوتا ہے آپ کو صحیح فرمائے میں ریکویسٹ کروں گا آپ کے تمام چاہنے والے دیکھنے والے ناظرین کو اور وہ آپ سے یقیناً آپ کے جو ویڈیوز دیکھتے ہیں آپ سے محبت کرتے ہیں آپ سے سیکھتے ہیں لن کرتے ہیں آپ دل سے ان کو سکھاتے ہیں اخلاص سے سکھاتے ہیں آپ کے پاس جو انفرمیشن ہوتی ہے مجھے میکسیمم آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ میں آگے دے دوں لیکن میں یہاں پہ یہ آفر کرتا ہوں کہ آپ کے یا کوئی بھی دوست کنسلٹینسی کے حوالے سے فائل پریپیشن کے حوالے سے امیگریشن کے حوالے سے ویزا ویزٹ یا ٹورس ویزا کے حوالے سے کسی کو کوئی ضرورت ہو ہماری سروسز کی ہمارے پاکستان میں پاکستان سے باہر بھی آفیسز مجود ہیں ہم ہمارے پاس بلکل تشریف لائیں ہمارے نمبر آپ کے سام میں مجود ہیں ہمارا آفیس آپ کال کریں ہمارا آفیس آپ کو اپائنمنٹ دے گا اس اپائنمنٹ کے اوپر آپ تشریف لائیں اپنے ڈاکومنٹس جو آپ کے پاس موجود ہیں ان کے ساتھ پھر ہم آپ کو ایک فارم دیں گے جو اسیسمنٹ فارم ہوگا اس پہ جو بھی آپ اپنی انفرمیشن معلومات ہم سے شیئر کریں گے اس کو پھر ہم اپنی ٹیم کے ساتھ بیٹھ کے ایک اسیس کریں گے کہ آپ اس ویزے کے لیے ابھی فائل آپ کی سامیٹ کی جائے یا اس کو ابھی جو ہے وہ ڈلے کیا جائے اگر آپ کے کچھ ڈاکومنٹس اس میں کچھ شورٹ ہیں یا کچھ کمی ہے تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ چیزیں لے کے ہیں فرض کریں آپ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس بینک سٹیٹمنٹ نہیں ہے تو ہم آپ کو کچھ لوگوں کی طرح یہ نہیں کہیں گے کہ سٹیٹمنٹ جو ہو جائے گی مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے ہم یہ کہیں گے کہ آپ اپنا ڈاکومن فروائیں تو اس کو پروپر وے میں اس سٹیٹمنٹ کو آپ جو ہے ڈیویلپ کریں تو اس کے بعد آپ ہمارے پاس تشریف لائیں کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ جو رزق اللہ پاک نے ہماری نصیب میں لکھ دی ہے وہ ہم ہم سے دور رہ نہیں سکتا چاہے ساری دنیا اس کو روکنا چاہے اور جو نصیب میں نہیں ہے وہ آ نہیں سکتا اس لئے ہم ایمانداری کے ساتھ دیانتداری رازداری کے ساتھ آپ لوگوں کی جو فائلز ہیں جو ڈاکومنٹیشن ہیں اس کو کرتے ہیں باقی جو رزلٹ آپ کے نصیب میں ہوتا ہے وہ آپ کو ضرور نہیں شکریہ بہتا ہے آج کی یہ میری ویڈیوز جہاں تک تھی وہ میں جانے سے پہلے آپ سب تک شکیہ ادا کرتا ہوں میری ویڈیوز تو ملتے ہیں ہم نیکس ویڈیو میں ٹھیک ہے میاں سلم صاحب بھی آپ کو نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی اور بیسٹ انفرمیشن کے ساتھ ہم آپ کے پاس حاضر ہوں گے تو اب تک کے لئے شکریہ اللہ حافظ